بیتے دن کرنال سی ایم سٹی میں وی آئی پی ڈاکٹر کی ہتیا کے معاملے میں کرنال پولیس کو کامیابی ملتی دکھ رہی ہے پولیس نے آر اوپیوں کو حراست میں لے پوچھتا شروع کر دی ہے ستروں کے حوالے سے خبر ملی ہے کہ ڈاکٹر کی ہتیا انہی کے ایک نوکر نے کی ہے چلی دیکھتے ہیں اس ہتیا کی گھٹنا پر ہریانہ ڈی جی پی منوج یادو نے کیا کہا Game Week ابھی our investigation is on we have got some important leads اور ان leads کے basis پر we are trying to work out all possible angles are being looked into and we are pursuing leads and we are hopeful of success تو جل کی رفتار کر دیا جیے گا کوشش کریں گے پہلے تو ہمیں we have to find out who are the criminals کچھ are the policwick員 پوری teams ہماری لگی ہوئی ہیں اب جا کےیں teems کے ساتھ review کروں گا تو وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ سب پتہ چلے کہ تین آروپیوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور پوشتاز رومڈپ لیا گیا ہے تین نہیں ہے کئی لوگوں سے پوشتاز چل رہی ہے کئی لوگوں سے پوشتاز چل رہی ہے جتنے بھی لوگ شک کے گھیرے میں آتے ہیں سب ہی کے ساتھ پوشتاز چل رہی ہے اور ڈیفرنٹ چیزوں پر ان سے باتشت کی جارہی ہے سب پر جانچ میں کیا آیا ابھی موٹیو ابھی کرائیم کا کلیر نہیں ہوا ہے سب ہی موٹیو جو بھی سمباب موٹیو ہو سکتے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں اور پوری ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد جو اصل مجرم ہیں ان کو ہم پکڑیں تو کئی لائن کی تفتیش چل رہی ہے کئی لوگوں کو ہم نے ڈیٹین کیا ہوا ہے پوشتاز چل رہی ہے جو وہ کہانی بتا رہے ہیں اس کو گریفائی کر رہے ہیں سب ہی کیمیسٹ شوپس بند کر کے وہ سٹائک پر چلے گئے ہیں تو ان سے کچھ اپیل کرنا چاہیں گے ڈاکٹرز بھی اس طرح کی پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں دیش پر آ رہے ہیں آئی ایم اے اس کی پروٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے ہماری اپیل ہے کہ وہ اپنا کام چونکہ روگیوں کی سیوہ کریں تاکہ مریضوں کو کوئی دکت نہ ہو پولیس اپنے کام پر لگی ہوئی ہے میں وشاہت دلاتا ہوں کہ جو بھی اس حتیہ کے لئے ذمہبار ہیں ان کا ہم پتہ بھی لگائیں گے ان کو گرفتار بھی کریں گے گرفتار کر کے سزا بھی دلائیں گے میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں پولیس پوری رات محنت پہ ہے ہم نے کم سے کم آٹھ ٹیمیں بنائی ہیں جو ہر پہلو کی جانچ کر رہی ہیں اور ہم نتیجے پہ ضرور پہچھیں سر ڈاکٹرز کی سیفٹی اور سیکیورٹی پر کہیں نہ کہیں سوالیاں نشان کھڑا ہوا ہے اتر پر دیش پر دیش پر حملہ ہوا تھا اس کا دیش پر کے ڈاکٹرز ٹائک پر گئے تھے تو ان کی سرکشہ کو لے کے ڈاکٹرز کو کیا کچھ کریں گے وہ حلکہ وہ جو حملہ تھا وہ الگ قسم کا تھا وہ تو کوئی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو لوگ تو اس کے لئے تو ہمارے ماننیہ جو ہیلتھ مینسٹر ہیں سواست منتری جی نے بیان دیا ہے کہ وہ سرکشہ کی ورستہ اس پتالوں میں کی جائے گی یہ تو دیکھیں یہ ایک اپراد ہے یہ ایک کرائیم ہے اور اس کرائیم کے پیچھے کیا کارن ہے اس کا ہم پتہ لگائیں گے تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارت پرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں